السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزا جالے و خیر ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ محبت کے لیے میں کون سا عمل کرتا ہوں اگر آپ نہیں جانتے تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں محبت کے لیے کون سا عمل استعمال کرتا ہوں کون سا تعویز استعمال کرتا ہوں یہ محبت کا عمل ہے یہ محبت کا تعویز ہے لیکن یہ صرف ایک عدد کا تعویز ہے جنہیں کی نو کا تعویز ہے یہ ہر خانے میں آپ کو برابر نو لکھے ہوئے ملیں گے جتنا اس خانے میں لکھا ہے اتنا ہی اس خانے میں لکھا ہے اتنا ہی اس میں لکھنا اور اتنا ہی اس میں لکھا ہوا ہے یہ برابر نو ہی لکھے ہوئے جتنے اس میں ہیں اتنا اس میں ہی ہیں آپ کو نہ ایک کم ملے گا نہ ایک زیادہ ملے گا یہ محبت کا نو والا تعویز ہے یہ عملیاتیں نو کہلاتا ہے تعویزات نو کہلاتا ہے نقش نو کہلاتا ہے یہ بہت زبرتست تعویز ہے جب میں کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہوں تو مجھے کچھ ایسے عملیات کرنے پڑتے ہیں جو میں بہت کم استعمال کرتا ہوں چونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ میرے ترکش کا ایک تیر ہے جو سیدھا نشانے پہ جا کے لگتا ہے اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت اپنی چاہت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تعویز کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اس تعویز کے ذریعے سے سامنے والی بندی یا سامنے والے بندے کو اپنا بنا سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے اس کو بنانے کے لیے کسی بھی دل بنا سکتے ہیں کوئی خاص وقت نہیں ہے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے جب مرضی آئے آپ بنالیں جب مرضی آئے کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے ایک سادہ کاغذ لینا ہے اور کسی بھی قسم کا پن لے لینا ہے چاہے ریڈ، ایلو، آورنج کوئی بھی کلر کا پن لے لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ نقش تیار کرنا ہے تحریر کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے سب سے بلے آپ کو اس طریقے سے ایک باکس بنا لینا ہے اور اس کے بعد نو خانوں کا باکس رہے گا تین، تین، چھے، تین، نو یہ نو خانے ہیں اس طریقے سے نو خانوں کا باکس بنانا ہے سب سے پہلے لکھنا ہے نو 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 پھر ادھر آنا نو 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 پھر یہ نو 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 اس طریقے سے اس طرف سے لکھتے ہوئے چلے جانا ہے ٹھیک ہے پہلے یہ ادھر سے شروعات کی جائے گی اس کی یہ جے 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 اس کے بعد یہ جے 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 پھر یہ جے 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 اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے بناتے ہوئے چلے جانا ہے بہت آسان ہے اس کار بنانا اب اس کے بعد میں اس خانے میں محبوب کا نام لکھا جائے گا اس میں محبوب ٹھیک ہے اور یہاں پہ مطلوب سوری یہاں پہ محبوب یعنی مطلوب کا نام لکھا جائے گا اور یہاں پہ طالب جو ہے اپنا نام لکھے گا اس طریقے سے نقش تیار ہوگا یہاں مطلوب کا نام مطلوب کا نام یہاں پہ طالب کا نام یہاں پہ جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام یہاں پہ جو کر رہا ہے اپنا نام یہاں پہ لکھے گا ماں کا نام اس میں نہیں لکھا جائے گا اس لیے بہت ساری وجہیں ہیں لیکن کسی اور ویڈیو میں اگر فرصت بھی نہیں تو بتا دوں گا یا میں نے اور بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس سلطلے سے کہ کبھی کبھی ماں کا نام نہیں لکھنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوگتی ہے تو یہاں پہ مطلوب کا نام جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام لکھنا ہے کرنے والا اپنا نام لکھے یا جس کے لئے کیا جا رہا ہے جو کروا رہا ہے اپنے لئے وہ اپنا نام یہاں پہ لکھے اس کے بعد میں اس کو ایک ہی تابیز بنانا ہے ایک تابیز بنا کر کے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کر کے اس کو تین طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اسے آپ اپنے پرس یا جیب یا گلے وغیرہ میں لٹکا لیں یعنی کسی پیڑے میں لٹکا دیں یہ تین طریقوں سے آپ کام کر سکتے ہیں یہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی جیسے ہی پیڑے میں لٹکائیں گے یا دریا میں ڈالیں گے یا اپنے پاس رکھیں گے چوبیس گھنٹے میں اس کا اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ آپ کر کے دیکھیں کامیابی آپ کے قدم چومے گی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کے قدم رہنمائی کریں گے ہم ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ